تو انجن ہیٹ اپ ہونے پر انجن بند نہیں کرنا چاہیے اس کی ایک خاص وجہ ہے کیونکہ اگر انجن بند کر دیا جائے گا اگر ایسی اون ہے تو اسے بند کر کے فل ہیٹر اون کر دینا چاہیے تاکہ گرم کولنڈ ہیٹر کے بلوٹ سے تھنڈا ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا ٹاپک کار انجن آور ہیٹ کیوں ہوتا ہے اس سے آگے تین کنڈیشنز ہیں پہلی انجن آور ہیٹ آئیڈل پوزیشن پر کیوں ہوتا ہے یعنی جب انجن سٹارٹ ہو اور گاڑی نہ چل رہی ہو دوسری کنڈیشن میں ڈرائیونگ کے دوران انجن کا آور ہیٹ ہونا اور تیسری کنڈیشن میں اے سی کے ساتھ کار انجن آور ہیٹ ہونا شامل ہے کار انجن آور ہیٹ ہونے کی کیا کیا وجہات ہوتی ہیں اگر کار انجن آور ہیٹ ہو جائے تو اس کے بعد کیا کیا جائے یہ سب سٹیپ بی سٹیپ ڈسکس کریں گے آج ہی اس ویڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو پہلے کار انجن کولنگ میکنیزم پر مختصر سی نظر ڈال لیتے ہیں تو انجن کولنگ سسٹم میں وارٹر پمپ جو انجن کولنگ سسٹم میں وارٹر سرکولیشن کا ذمہ دار ہوتا ہے سیکنڈ ہے ریڈیائٹر جس میں سے گرم کولنڈ گزرتا ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے فنس لگے ہوتے ہیں ان فنس پر جب کولنگ فین سے ہوا ڈلتی ہے تب یہ گرم کولنڈ کو تھنڈا کر دیتا ہے اس کے بعد انجن کولنگ سسٹم میں ایک اور اہم پارٹ تھرمو سٹیٹ وال ہے جس کا کام انجن کے گرم کولنڈ کو باقی کے کولنڈ جو کہ پائپس اور ریڈیائٹر میں موجود ہے ان سے الگ رکھنا ہوتا ہے تاکہ انجن کا آپریٹنگ ٹمپریچر برقرار رہ سکے جب انجن کولنڈ کا ٹمپریچر 82 سیلسیل سے اوپر جانے لگتا ہے تب تھرمو سٹیٹ وال آہستہ سے کھلنا شروع ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کار انجن آور ہیٹنگ کی پہلی کنڈیشن یعنی کار کا آئیڈل پوزیشن پر آور ہیٹ ہونا اگر آپ کی گاڑی ڈرائیونگ کے دوران آور ہیٹ نہیں ہو رہی اور جیسے ہی سگنل یا کہیں بھی رش میں سلو سپیڈ پر گاڑی آور ہیٹ ہو رہی ہے تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے اور وہ ہے ریڈیائٹر کولنگ فین کی موٹر کا کمزور یا خراب ہونا جیسے ہی گاڑی سپیڈ میں چلے گی تو باہر کی ہوا سے کولنگ فین کی سپیڈ بڑھ جائے گی اور سلو سپیڈ پر ایسا ممکن نہیں ہے دوسری کنڈیشن میں انجن آور ہیٹ ہو رہا ہے آئیڈل اور ڈرائیونگ دونوں پوزیشن میں تو اس کی کافی ساری ریزنس ہوتی ہیں جس میں کولنگ کا کم ہونا یا نہ ہونا کولنگ سسٹم میں لیکیج ہونا وارٹر پم کا ڈیمیج ہونا جو کہ کولنگ کی سرکولیشن کا ذمہ دار ہوتا ہے کولنگ لائن میں زنگ لگنے کی وجہ سے کولنگ لائن بلوک ہونا اور ریڈیٹر بلوک یا اس کی کیاپ حراب ہونا شامل ہے انجن آئل کا کم ہونا انجن آئل انجن میں لبریکیشن کرتا ہے تو اگر انجن آئل کم ہوگی تو انجن میں فریکشن بڑھ جائے گی جس کی وجہ سے انجن آور ہیٹ ہوگا حاصل کر کے ڈرائیونگ کے دوران نیکسٹ ہے ریڈیٹر انجن آئل ہیٹنگ میں سب سے زیادہ مسئلہ جس چیز کا آتا ہے وہ ہے ریڈیٹر کا چوک ہونا نورملی پانی کے استعمال سے ریڈیٹر اور باقی کولنگ سسٹم میں زنگ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے ریڈیٹر چوک ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے وارٹر پمپ جو کہ کولنگ کی سرکولیشن کرتا ہے انجن کولنگ سسٹم میں اگر وارٹر پمپ کے فنس ڈیمج ہوں گے یا اس کے علاوہ اسے روٹیٹ کرنے والی بیلٹ لوس یا ٹوٹنا بھی انجن کی آور ہیٹنگ کی وجہ بنتا ہے ایک اور بڑی وجہ ڈرائیمنگ کے دوران انجن کا ہیٹ اپ ہونے کی یہ بھی ہے کہ جب انجن کا جو بلوک ہے اس میں وارٹر جیکٹس ہوتی ہیں ان وارٹر جیکٹس میں کولنگ کی سرکولیشن ہوتی ہے انجن کو تھنڈا رکھنے کے لیے تو اگر زنگ یا ہیٹ گیس کے ڈسپلیس ہو جاتی ہے انجن آور آل کرنے کے دوران تو اس کی وجہ سے وارٹر جیکٹس بلوک یا تنگ ہو جاتی ہیں تب بھی ڈرائیمنگ کے دوران انجن ہیٹ اپ ہوگا نیکسٹ ہے تھرمو سٹیٹ وال تھرمو سٹیٹ وال بیسیکلی کولنگ کے گرم ہونے پر سلولی اوپن ہوتا ہے آباؤٹ ایٹی ٹو سیلسیس ٹمپریچر کے بعد اور انجن کا گرم کولنگ ریڈیائٹر کی جانب سرکلیٹ ہونے لگتا ہے اگر تھرمو سٹیٹ وال نہ کھلے پروپر ٹمپریچر پر تب بھی انجن آور ہیٹ ہوگا اور لاسٹ میں ہے ای سی ٹی سنسر یعنی انجن کولنگ ٹمپریچر سنسر ای سی ٹی سنسر انجن کے کولنگ کا ٹمپریچر بتاتا ہے ای سی ایم کو انجن کولنگ کا ٹمپریچر جب نائنٹی سیون سلسیس پر پہنچتا ہے تب آٹومیٹک فین آن ہوتا ہے تو اگر ای سی ٹی سنسر رونگ ٹمپریچر بتائے گا یا ٹمپریچر بتائے گا ہی نہیں تب آٹومیٹک فین نہیں چلے گا اور انجن ہیٹ اپ ہوگا تیسری کنڈیشن ہے ای سی آن کرنے پر انجن کا آور ہیٹ ہونا ای سی آن ہونے پر بیسیکلی ای سی کا کمپریسر آن ہوتا ہے اور سارا لوڈ انجن پر آتا ہے تو اگر پہلے بتائے گے سب کمپونٹس میں سے کوئی ایک بھی پارٹ سے ہی کام نہیں کر رہا ہوگا یعنی وارٹر پرم تھرمو سٹیٹ وال ریٹیٹر ریڈیٹر کیب یا کوننگ لائنز میں بلوکیج وغیرہ ان میں سے کوئی ایک بھی پارٹ صحیح کام نہ کر رہا ہو تو ای سی کے ساتھ انجن فوراں آور ہیٹ ہوگا اس کے علاوہ ای سی کمپریسر میں آئل کام ہونے یا ای سی سسٹم میں گیس زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ای سی کمپریسر زیادہ پاور لے گا اور سارا لوڈ انجن پر آئے گا اب بات کرتے ہیں کہ اگر انجن ہیٹ اف ہو جائے تب فوراں کیا ضروری سٹیپس لینے چاہیے تو انجن ہیٹ اف ہونے پر انجن بند نہیں کرنا چاہیے اس کی ایک خاص وجہ ہے کیونکہ اگر انجن بند کر دیا جائے تو اس کے ساتھ وارٹر پمپ بھی بند ہو جائے گا جس کی وجہ سے کولنٹ کی سرکولیشن رک جائے گی اور گرم کولنٹ انجن کے بلوک میں رہے گا اور ہیٹ گیس کٹ کو ڈیمج کرے گا اگر ایسی اون ہے تو اسے بند کر کے فل ہیٹر اون کر دینا چاہیے تاکہ گرم کولنٹ اور ہیٹر کے بلوک سے تھنڈا ہو سکے اس کے علاوہ گرم انجن پر پانی نہیں ڈالنا چاہیے اسے گرم ہوئی ہوئی وائرنگ اور سنسر اچانک تھنڈے ہونے کی وجہ سے ڈیمج ہو سکتے ہیں اور انجن میں میکینیکلی مسئلے آ سکتے ہیں ہاں ریڈیٹر کی ٹینکی اور فنس پر پانی ڈالا جا سکتا ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر کار انجن اور ہیٹ پرابلم پر اس ویڈیو میں کچھ بھی میسنگ ہے تو کمٹس میں میری اور دوسروں کی رہنمائی فرمائیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ